بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی آل فور یو کوکنگ اینڈ و لوگ کے کچن میں آپ کو خوش آمدید آج میں جو چیز بنا رہی ہوں وہ گرمی کے حساب سے بہت ہی زبردست ہے بہت فائدہ مند ہے صحت کے اعتبار سے اور وہ ہے خشخاش کا سالن میں خشخاش بنا رہی ہوں خشخاش جو ہے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے اسپیشلی بچوں کے لیے بھی بہت اچھی ہوتی ہے اس کی بہت ساری چیزیں بنتی ہیں ہلوہ بھی بنایا جاتا ہے شربت بھی بنتا ہے لڈو بھی بنتے ہیں مٹھائیوں میں بھی استعمال ہوتی ہے کوفتوں میں کبابوں میں استعمال ہوتی ہے کورموں میں استعمال ہوتی ہے اور اس کا سالن بنایا جاتا ہے جو کہ بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے گرمی کے موسم میں گرمیوں میں میں تین چار دفعہ گرمی کے سیزن میں میں اس کا سالن ضرور بناتی ہوں اور سردی میں ہلوہ کیونکہ یہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے ٹھنڈا ہوتا ہے اور اس کو دھونا ذرا مشکل ہوتا ہے لیکن اس کی ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے اپنے چینل پر آپ میرے چینل پر خشخاش دھونے کا طریقہ دیکھ سکتے ہیں جو کہ بہت ہی آسان ہے ویسے مشکل ہوتی ہے خشخاش عام طریقے سے نہیں دھولتی لیکن جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے وہ بہت آسان ہے اس میں مٹی بہت زیادہ ہوتی ہے تو ڈیڑھ کپ میں نے خشخاش یا ایک پاؤ خشخاش لے کر میں نے رات کو بھگو دی تھی ایک پانی دھونے کے بعد اور صبح میں نے اسی طریقے سے دھولیا اس کو جس طرح میں نے اپنے چینل پر بتایا ہوا ہے اور اب میں اس کو گرینڈر کروں گی یہاں آپ سلبٹے پر بھی پیش سکتے ہیں جیسے بھی بہت ملائم بہت مہین سا پیش اس کا بنانا ہے بلکل دودھ کی طرح کا تو اس کو سائٹ پر کرتے ہیں ابھی فی الحال ہم جو تیاری کریں گے پہلے وہ مسالے کی کرتے ہیں اس کے ایک عدد میں نے پیاز لی ہے درمیانے سے اس کی رفلی کاٹ لیا ہے ایک ٹیماتر لیا ہے کلر کے لیے میں نے لیا ہے ویسے میں اس کو دہی میں بنا رہی ہوں ایک عدد ہری مرچ اور ادھی گٹھی لسن کے لیے ہیں ان تمام کا بھی میں پیسٹ بنا لاتی ہوں پھر آپ سے ملتی ہوں لسن ادھرک پیاز ٹیماتر اور ہری مرچ کا پیسٹ میں نے بنا لیا ہے یہاں پر میں نے کڑاہی میں آدھی کپ سے تھوڑا زیادہ بھی رکھا ہوا ہے آپ اسے دیسے گھی میں بھی بنا سکتے ہیں سرسوں کی گھی میں بھی بنا سکتے ہیں اور آم گھی اور تیر میں بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں اس میں یہ پیسٹ ڈال دیتی ہوں چکے کہ یہ ہمارا ہو چکا ہے گرم اور تمام پیسٹ میں اس میں ڈال دیتی ہوں یہ دیکھیں جگ بھی میں ساف کر کے ڈال دوں گی اور لکڑی کا چمچ استعمال کریں تو ہماری سہت کے لئے اچھا ہوتا ہے مٹی کے برطن اور لکڑی کا چمچ میں بھی کوشش کروں گی کہ میں مٹی کے برطن لے کے آؤں سہت کے لئے بہت اچھے ہوتے ہیں تو ہم اس کو فرائی کرتے ہیں جب تک یہ ہوتا ہے براؤن اس کا پانی سکتا ہے تب تک میں خشکاش کو جو ہے گرائندر کر لیتی ہوں پھر آپ کو بتاتی ہوں اس کی شکل دیکھیں میں نے اس کو فائن پیسٹ کی شکل میں پیسٹ دیا ہے بلکل دودھ کی طرح کا ہو گیا ہے یہ ایک کب سے زیادہ اس میں پانی ڈالا ہے میں نے اور یہ بلکل ملائم ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے یہ دانے دار تھی اور اب جو ہے نا یہ بلکل دودھ بن جاتی ہے جتنا اچھا آپ اس کو پیسٹیں گے نا اتنا مزے دار ہی بنے گی یہاں پر دیکھیں ہماری جو وہ مسالے کے لئے ہماری تیاری تھی وہ بھی ہو گئی ہے یعنی کہ مسالے کا پانی جو تھا وہ کشک ہو گیا ہے اب یہاں پر مسالے شامل کرتے ہیں زیرا میں نے لیا ہے ایک چاہے کا چمچ دو تین چھٹکیاں فلونجی کیلئے ہیں ایک چاہے خشاش کو میں نے بہت اچھا سا بھون لیا ہے پچیس سے تیس منٹ لگے ہیں اب میں اس میں پانی شامل کر رہی ہوں کیونکہ مجھے تھوڑا سا یہ گریگی بہلا چاہیے بہت مجھے خشک نہیں چاہیے اگر آپ خشک بنانا چاہتے ہیں تو آپ خشک رکھیں اس کو ٹھیک ہے نا اور اچھا سا میں نے اس کو بھون لیا ہے کافی زیادہ بھون لیا ہے ایک گلاس میں مزید اس میں پانی شامل کروں گی ایک میں نے کیا ہے ابھی اور ایک میں مزید کروں گی کیونکہ میں نے اس سے تھوڑا سا پکانا بھی ہے اور اس کا جوہے میں نے گریبی بھلا رکھنا ہے شوربہ شوربہ تو نہیں ہوگا تھوڑا سا پتلا ہوگا یہ حسالن کیونکہ گھر میں تھوڑا سا پتلا پسند کرتے ہیں اور مجھے تھوڑا سا خوشکچھا لگتا ہے وہ میں پھر کبھی بناوں گی انشاءاللہ تو یہ کافی طریقوں سے سالنٹ بنایا جاتا ہے اس میں انڈے بھی ڈال دیا جاتے ہیں اور اس میں الو ڈال جاتے ہیں یہ سبس دھنیا میں بھی بنتا ہے اور گوشت میں بھی خشخاش گوشت بنایا جاتا ہے بہت مزیدار بنتا ہے اور یہ ایک ساگ بھی اس میں ڈالا جاتا ہے جو کہ ابھی مجھے نہیں معلوم کون سا ساگ ہوتا ہے وہ میں اپنی آنٹی سے پوچھ کے بتاؤں گی کیونکہ وہ بناتی تھی تو انشاءاللہ میں آپ کو ساری رسپیس دوں گی لیکن گھر میں جو ہے نا وہ سب سے زیادہ یہ ہی پسند کیا جاتا ہے اس طرح کا سالن ٹھیک ہے تو اس کو میں اب تھوڑا سا ڈھککے رکھ دیتی ہوں پکنے کے لئے لیکن اس سے پہلے جو ہے نا میں تھوڑا سا پانی شامل کری ہوں کیونکہ مجھے تھوڑا سی یہ گاڑا لگ رہا ہے کیونکہ اب یہ پکے گا بھی تو ابھی میں اس میں گرم سالہ شامل کروں گی جی تو آدھی چائی کے چمچ سے زیادہ ہے یہ گرم سالہ پیسا ہوا میرے پاس تو میں اس میں شامل کر دیا میں نے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور اس کو میں مکس کر کے اس کو ڈھککے رکھ دیتی ہوں تقریباً دس منٹ کے لئے بلکل سلو فلیم پر اور گھی میں نے اس میں خودی زیادہ نہیں ڈالا تھا آپ نے دیکھا تھا میں نے کتنا ڈالا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی تری اوپر آئے اس کے تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اوپر سے آپ اس کو تڑکہ بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو زیرے کا تڑکہ لگا لیں آپ اس کو تو میں اس کو ڈھککے رکھتی ہوں دس منٹ کے بعد میں آپ کو فائنل لک دکھاؤں گی اس کی یہ ہے فائنل لک خشکاش کی میں نے دھنیا بھی ڈال دیا ہے اس کے اوپر اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تری بھی آ چکی ہے اور یہ میں نے اس کی تھکنس رکھی ہے اس طرح اور اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ تھوڑی سی گاڑی اور پتلی رکھ سکتے ہیں تو کیسی لگی ہے آپ کو اتنی فائدہ مند قسم کی اور مزیدار قسم کی ریسپی اچھی لگی تو پلیز لائک کا بٹن دبائیں چینل کو سبسکرائب کرنے والے بیل آئکن کو بھی پریس کریں تاکہ جب بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو نوٹفکیشن جو ہے وہ آپ کو مل جائے اور اس کے علاوہ لائک کا بٹن لازمی دبانا ہے شیئر بھی کرنا ہے کمنٹ بھی کر کے بتانا ہے مجھے کہ کیسی لگی ہے یہ ریسپی تو پھر اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دے دیں اللہ حافظ